بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج میں آپ کو سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے حضر ہوں امید ہے آپ سب بھائی ہائر حریت سے ہوں گے تو کچھ بھائی پوچھ رہے تھے پہلے بھی میں نے ٹیڑی بھائی ہیں لیکن بھائی کہا رہے تھے کہ ایک ویڈیو اور بنائیں یہ آپ دیکھنے تو میں نے کہا چلو ایک ویڈیو اور بنائیں گے اور اس کے بعد بہت سے بھائی بھی کہا رہے تھے کہ بیتلبکروں کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیاری بھطری ہیں اگر کسی بھائی بھی کو اس طرح کی بھکریں ہمکہ چاہیے ہونا وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہتر کو استعمال ہوتی ہیں گوشت کے لئے اب یہ بکرا چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری چیز ہے اور اسی طرح آئیے بھی یہ چیزیں چیک کریں اور وہ جو نیچے ہے وہ بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں اور اسی طرح وہ جو پاتھا ہے وہ بیتل ہے ٹھیک ہے اس کی عمر ہے تقریباً تین ماہ اس کی آئٹس چیک کریں آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے اصل میں جو ٹیڈی بکنیاں ہیں نا پاڑی علاقوں میں ٹیڈی بکنیاں اس لئے کامیاب ہیں کہ ان کو زیادہ ساتھ رہ کے ان کو وقت نہیں دینا پڑتا یہ خود بہت یہ آپ علاقہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیاری پیارا علاقہ ہے اور یہ خود نا چالے کے اپنا چھوٹا سن کا پیٹ ہوتا ہے یہ اپنا پیٹ بار لیتی ہیں اس کے برقس جو ہوتی ہیں نا بیتل بکریاں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ آپ کو نظر آئے یہ دوگلی بکریاں یعنی کراس ہے بیتل اور ٹیڈی کا یہ پیور بیتل نہیں ہے اور اسی طرح یہ جو ہے یہ سامنے سفید یہ بھی تقریباً پرانی ہو چکی ہے لیکن یہ بھی کراس ہے پیور بیتل نہیں ہے اور پیور ٹیڈی بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس لئے آپ ان کا پیٹ دیکھیں آپ اس کا گوشت دیکھیں حالانکہ یہ بکری ہے جو ٹیڈی بکریاں ہوتی ہیں تھوڑا لیٹ تیار ہوتی ہیں تقریباً بنیسبت ان کا قد کے یعنی یہ تقریباً سال ہے کہ بچا لیتا ہے ان کا اب وہ دیکھ لیں وہ جو بکرا ہے نا اس کے منطق میں پانچ شہ ماہ ہے وہ اتنی جلدی بڑھا نہیں ہوگا لیکن سال کے بعد ان میں گوشت اچھا حاصل ہو جاتا ہے وہ جیسے کہ یہ دیکھ لیں آپ یہ جا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے اب یہ چک کریں تو اس لئے پاڑی علاقوں میں نا پریورٹی جو ہے نا وہ ٹیڈی بکریوں کو دی جاتی ہے کیونکہ ان کا پالنا بہت آسان ہے آپ انہیں کھلا شوڑ دیں ان پر اتنی توجہ بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ اپنا باس اپنا پیڑ جانا اسی طرح یہ بار لیتی ہیں آپ یہ دیکھ لیں اور بڑی بات یہ ہے نا کہ جو ٹیڈی بکریوں ہوتی ہیں نا یہ سال میں دو بار بچے دیتی ہیں آپ یہ دیکھ لیں یہ بکری جو یعنی یہ گبن ہے ٹھیک ہے یہ سال میں دو بار بچے دیتی ہیں اور آربا تقریباً دو دو بچے دیتی ہیں اور اس کے باراک سے جو بیتل ہوتی ہیں وہ سال میں ایک بار بچے دیتی ہیں اور جیادہ سار جو بہت کم جو بہت اچھی صحت مند ہونا وہ دو بچے دیتی ہیں لیکن زیادہ سار جو بیتل بکریوں ہوتی ہیں وہ ایک ہی بچے دیتی ہیں آپ یہ دیکھ لیں جیسے کہ یہ بکری ہے کافی پرانی بکری ہے لیکن اس بوڑے بڑی ہو گئی ہے تقریباً اور انہوں الاد میں بھی اس نے یہ دیکھ لیا ہے یہ دو بچے دی ہیں اس کے دو بچے ہیں جب آپ نے گوشت کے لئے جانور تیار کرنا ہے تو تقریبا سال کے اندر اندر یا سال زیادہ زیادہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو وہ سال دک رکھیں گے آپ تو اس کے بعد آپ نے زبا کر لینا ہے یہی بات ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گوشت کے لئے اسمال ہوتی ہیں ان کا شوق جو ہے یعنی اتنے آپ کہیں کہ بہت پیارے ہوتے ہیں یا خوبصورت ہوتے ہیں تو ان میں وہ بات نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ بھئی پریشان ہو رہے ہوں کہ ان کو کھلانا کیا ہے ٹھیک ہے کھلاتے بلاتے کیا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ جنگل ہے کچھ بھی نہیں جو ان کے لئے سپیسیفک کچھ چیز نہیں ہے کوئی بندہ کھلائیں یا کوئی اور چیز کھلائیں ان کو کھلا چھوڑ دیں یہ ہنسی خوشی سب کچھ کھا لیتی ہیں یہ آپ یہ چیزیں دیکھ لیں اب یہ دیکھیں یہ چار رہے ہیں ادھر وہ دیکھ لیں وہ اندر رہے ہیں وہ دیکھ لیں اور سردیوں میں ادھر زیادہ در لوگ یہ کرتے ہیں جیسے کہ یہ یہ پودے ہو گئے نا ان کے ان کو کٹ کے ان کے پتے جو ہیں وہ مخفوظ کر لیتے ہیں اور سردیوں میں ان کے لئے جب یہ سب چیزیں جڑ جاتی ہیں تو ان کے لئے یہ استعمال کرتے ہیں تو ایک ویڈیو میں بناوں گا کہ سردیوں میں ان کا چارہ کیا کچھ ہوتا ہے یہ آپ کو پودا سامنے نظر آ رہا ہے نا یہ چیز ہوتی ہے یہ جو ابھی ہے میں آپ کو قریب سے یہ کر دکھا دوں یہ چیز ہیں جو یہ پتے یہ درخت ہے اور اسے ہم اپنی زبان میں تمن کہتے ہیں جو اس کے اردو میں بتا نہیں اس کے کیا کہتے ہوں گے لیکن یہ درخت ہے جب یہ سب پودے جو ہیں وہ جاڑ جاتے ہیں تب یہ ضرورت کے لئے اس وقت یہ کام آتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ بھی ست یوتیوب کا درخت ہے جیسے شتوت ہوتا ہے نا یہ جانگلی شتوت ہے اور یہ بھی نا بکریوں کے لئے کھانے کے لئے کافی استعمال ہوتا ہے امیرہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے کوئی بھی آپ نے بات پوچھنی ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک گروپ کو بھی آپ جائن کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ تو سکتے ہیں موسیقی